مری میں جو خلاکتیں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے حکومت اور انتظامیاں تو روایتی طور پر ذمہ دار شہیوں کو ٹھہر آ رہی ہے کہ دیکھیں جی گنجائش اتنی تھی شہری اتنے آگئے لاکھوں لوگ آگئے گنجائش تو بہت کم تھی گاڑیاں بہت آگئیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ حکومت جو پاکستان میں ٹیوریزم کے فروغ کے لیے بڑے بلندوں بالا دعوے کرتی ہے بڑے بڑے علانات کرتی ہے ہم سویزر لینڈ سے آگے نکل جائیں گے پاکستان کسی صورت یا پاکستان کے سیاحتی مقامات کسی صورت سویزر لینڈ سے کم نہیں ہیں ایسے واقعات ایسے انسیڈنٹ آپ کے پلانز آپ کی کیپیبلیٹی آپ کی پروفیشنلزم اور آپ کی اہلیت واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹ ہے نہ آپ کے پاس کوئی فگرز ہیں فیکٹین فگرز ہیں کہ کس ویدر میں مری لوگوں کو آنا چاہیے کب شدت زیادہ ہوتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دو ہزار پندرہ میں ہم یونیورسٹی کے ایک ٹرپ گیا تھا اور ہم مری گئے تھے جیسے ہم مری پہنچے تو سنو فالنگ شروع ہوئی آگے مزید کافی دن تک جاری رہی ہم واپس آئے تمہاری گاڑی بھی اس طرح فس گئی بہت مشکل سے نکلی لیکن ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ مری کسی بھی لحاظ سے سنو فالنگ کے دران گیا یہ جو دن ہے جنوری کے یا فروری کے یا دسمبر میں وہ ٹیوڈیزم کے لیے سوٹیبل پوائنٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ وہاں پر جو انتظامیہ ہے اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے اس کو نہیں اندازہ کہ ہوتلز میں فیر کا چل رہے ہیں اس کو نہیں معلوم کہ لوگ کہاں پر رہے ہیں اس کو نہیں معلوم کہ لوگ گاڑیاں کہاں پارک کریں گے اس کو نہیں معلوم کہ لوگوں کو ہوتل نہیں ملیں گے تو وہ گاڑیوں کے اندر رہیں گے جیسے ابھی آپ نے ویڈیوز میں دیکھا جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ گاڑی کے اندر ہوئی ہیں اس کی جو ریزنز ہیں وہ مزید سامنے آئیں گی لیکن سوال یہ ہے حکومت سے اور انتظامیہ سے کہ آپ لوگوں کی ناہلی آپ لوگوں کی انپروفیشنلزم کی وجہ سے یہ جو اس طرح کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں ابھی مزید آگے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کس قدر اہل ہیں کہ آپ بتاتے لوگوں کو آپ کس ویدر میں آنا ہے کس ویدر میں نہیں آنا یہ ویدر اچانک ایسا تو نہیں ہوا سالوں سے جنوری میں اسی طرح کا ویدر ہوتا ہے مری کے اندر تو پہلے سے وارن کرتے ہیں کہ آپ نے جنوری کے ان دنوں میں یا دسمبر کے ان دنوں میں مری کا رخ نہیں کرنا لیکن اب جب انسیڈنٹ ہو گئے اب بڑے آرام سے بیانات دے رہے ہیں اب وہ بچاری فیملیز جو اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے یا ٹیوریزم کے لیے گئے ہوئے تھے ان کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں اور بہت سارے جو فسے ہوئے ہیں ان کا پرسانے حال کون ہوگا ہدارہ ہدارہ بلندو بالا دعوے کرنے سے پہلے بڑے بڑے بیانات دینے سے پہلے کچھ سوچ لیا کریں کہ آہر آپ نے پاکستان کی شہریوں کو کس طرح پروٹیکشن فراہم کرنی ہے پھر افسوس سے میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ آہری واقعہ نہیں ہے یہاں پر سلاب ہوتے تھے گاؤں کے گاؤں زیرے آب آ جاتے تھے یہاں پر مہران ٹاؤن والا واقعہ کراچی میں ہوا بلدیا ٹاؤن والا ہوا سانے ساہی وال ہوا مادل ٹاؤن ہوا انسانیت کی تظلیل کی گئی لیکن مجال ہے کہ زمداروں کو سزا دی ہو یا آگے کے لیے سوچ لیا ہو کہ یار ہم نے تھوڑا سا تھوڑا سا اس ملک کو بہتر کرنا ہے پلیز خدا کے لیے یہاں تو کچھ اگر کر سکتے ہیں کوئی پلان ہے تو کریں اگر نہیں کر سکتے تو اللہ حافظ کہیں لیکن عوام کو اس طرح بے آسرا مت چھوڑیں خدا کے لیے عوام کے لیے کچھ کریں کچھ نہیں کہوں گا بس اللہ حافظ